یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اسلام علیکم میں ہوں منظر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کی پوڈکاسٹ سیریز کا پروگرام آہنگ خسروی کا ایک پہلا سلسلہ راگ مالا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے مایاناس کلاسی کی گائے استاد شفقت سلامت علی خان صاحب کسی تعرف کے محتاج تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بتاتی چلوں کہ ان کا تعلق موسیقی کے شام چورا سی گھرانے سے ہے اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں ان کی موسیقی کے خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے دو ہزار نو میں ان کو پرائیڈ آو پرفارمنس سے بھی نوازا شفقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہوں کہ آپ ہمارے ریڈیو پاکستان لاہور کے اس پروگرام میں تشریف لائے شکریہ ہوں میں ریڈیو پاکستان کے تمام عملی کی جانب سے اور راگ مالا پروگرام کے منتظمین کی جانب سے آپ کو خوش آمدید گئے شکریہ جی بہت نوازش سامین و ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ثقافتی ورثے کو ہمیشہ سنبھال کے رکھتی ہیں اس کی قدر و قیمت کرتی ہیں اور اس سے واقفیت کو آگے بڑھاتی ہیں بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کلاسیکی موسیقی کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود آج کل بہت کم لوگ کلاسیکی موسیقی کو سیکھ بھی رہے ہیں اور کم لوگ اس کو سننے کی طرف آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے تو ایک پوری عمر چاہیے اور بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے کی حد تک کہ لوگ جب ایک موسیقی کے اصولوں کو اس کے بنیادی اسلوب کو نہیں جانتے تو اس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے اور جس چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو آپ انجوائی بھی نہیں کر سکتے تو اسی لیے ہم نے آج خان صاحب کو دعوت دی کہ وہ ہماری سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہماری آج کی نصر کو خصوصاً موسیقی کے اسرار و رموز سے آگا فرمائیں تو خان صاحب بتائیے آج سب سے پہلے آپ ہمیں کچھ اپنے خاندان کی جو موسیقی ہے شام چوراسی گھرانی کی اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا اس گائی کی کا کیا انداز ہے شام چوراسی چھوٹا سا ٹاؤن ایک دیسٹری کشیار پور تو اس وقت راجہ شام کی اس پہ حکومت تھی اس لیے شام چوراسی اور ایٹی فور ویلیجز یہ جو ہسٹری بزرگوں سے ملی وہ ہمارے گھرانہ ماشاءاللہ شروعات کی ہمارے بزرگ سے میاں چاند خان میاں سورٹ خان دو بھائی تھے دھرپت انداز کی گائی کی کونوں نے شروعات کی تو بات تو یہ آپ بتائیے گا کہ دھرپت انداز کی گائی کی کیا ہو جی اسی پہ میں آنگا دھرپت بھی اس فارم آف راگی ہے وہ بھی یہ نام رکھیں گے ہے وہ راگی جیسے مالکوں اس میں بھی دھرپت ہو سکتا مالکوں اس میں خیال بھی ہو سکتا خیال کا جو لفظی معنی دھرپت ہندی کا ورڈ یہ زیادہ اللہ آپ کی گائی کی ہے اس وقت اور اس کو ہم فکس سٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں جیسے سنفنی کی طرح اس میں آمد کا جو ذریعہ کم ہے دھرپت جیسے ماترہ ٹو ماترہ چلتا ہے اور زیادہ مین شورتی کا اجتماع ہوتا ہے جو سر کو دکھا ہے سر کے بیج میں بھی سر ہوتے ہیں جیسے سا سے رکب تک جانا بیج میں شورتی آئیں اس کو کیسے لگانا تو یہ علاپ زیادہ چلتی تھی اور پھر ترانے کے ورڈ کے ساتھ بڑھت کرنا پھر ایک تال چو تالہ تال بجرہ ہے یا کوئی بھی تال آپ لینے دس ماتریں لینے پرانی بندش ذرپت زیادہ تعریف کا گائیکی تھی زیادہ تر بادشاہوں پہ یا گوڈس پہ بنا ہوا تھا تو جس جس بھی قوم نے اس پہ ورک کیا مسلمانوں نے اپنے انداز سے اس کے ذرپت بنائے یہ چار تک کوتے ہیں اس میں ستائی انترہ پوک سنچائی پھر ذرپت کا پورا وزن بنتا جا کے تو یہ بہت اب کم لوگوں کو پتہ رہ گیا ہے ستائی انترہ پوک سنچائی یہ چار تک کو اس کو کہہ دیتے ہیں لوگ اچھا خیال کی کہہ کی پھر بعد میں پاپلویڈرس میں حضرت امیر خسرو ہے ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے خیال میں کہہ کی یہاں راگ وہی ہے اور ذرپت کا جیسے لے پھر امیر خسرو لے پھر امیر خسرو لے پھر امیر خسرو گمک کا بھی استعمال ہوتا ہے اس میں یہ شورٹ پارٹ میں جا رہا ہوں یہ دھرپت کا انداز ہے ایک لفظ کو لے کے اور جیسے ماترہ تو ماترہ ایک لفظ کو جانا ہے میں آپ کی اجازت سے بتانا چاہوں گی خارمونیم پر سنگت فرما رہے ہیں اشتیا خسین صاحب اور طبلے پر اشفاق صاحب ہیں تو سر ہمیں اب بتائیے خیال گائے کی کے بارے میں دھرپت کا اندازت میں نے پیش کیا خیال جو ہے اگر اس کو یوں کہا جائے آسان الفاظ میں لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے جب خیال کی گائے کی بنی تھی تو اس پر بڑے اعتراضات ہوئے تھے دھرپت والے اس کو مانتے نہیں تھے بڑے بڑے عجیب الفاظ وہاں کہے گے جو ہم نے بزرگوں سے بیٹھ کے خود کانوں سے سنی ہوئی بات ہے وہ باتیں کر رہے ہیں سینہ مسینہ یہیں لوہر ریڈیو میں کنٹین میں بڑے بڑے استاذہ بیٹھتے تھے استاذ غلام حسن شگن صاحب کن کن کا نام میں لوں وہ بھی تشریف فرما ہوتی تھی میڈم فریدہ خانم صاحب ماسٹر منظور صاحب استاذ مانڈو خان صاحب یہ نام ہی تو غائب ہو گئے یہ لینے ضروری ہیں یہی آرکائف کا حصہ ہے اور ماسٹر صادق صاحب پھر وہ جب بات شروع ہو تو سمندروں کے موں کھل جاتی تھے ہم بچے تھے اور سنتے تھے گوھر سے تو دھرپت کو کافی دھرپت والے کہتے تھے یہ تو خیال غلط ہو جاتا ہے بات ٹھیک ہے اگر کوئی وکر چال راگ ہو یعنی سارے ہیں اگر اکسیدی تان جائیں تو یہ راگ الٹ ہوتا ہے لیکن پھر انہوں نے پروف کر کے اس کو گایا تو خیال کی گائے کی بھی اپنا ایک مقام حاصل کر گئی جس میں اسی راگ کو پہلے ولمپت میں پیش کیا جاتا ہے ایک ولمپت تال ہوتا ہے پھر برابر میں تین تال یا جبتال پھر ایک ترانہ پیش وہ تین اس کے انداز خوبصورت بن جاتے ہیں پھر فاس ترانہ جو جہاں تک بھی اب لیکو لے جا سکتے ہیں تو خیال پوپلر ہو گیا تو دھرپت کے بعد پھر دھرپت اس طرح آستاشتہ غائب ہو ہمارا گھرانہ دھرپت کا ہے اس لئے ہمارے خیال میں نیرے والے صاحب استاد سلامت علی خان کی گائیکی میں آپ کو علاپ کی گائیکی بھی ملے گی اور خیال کا انداز بھی ملے گا تو دھرپت انداز کا یہ ایک فائدہ ہوا کہ ہمارے جو خیال میں وہ تھوڑا سا وہ خیال رہتا ہے کہ وہ سرکہ زیادہ خیال رکھا جائے اور وہ دھرپت کا انگ بھی ہے کیونکہ تہائیاں نہیں ہوتی دھرپت میں خیال میں تہائی لے سکتے راگ ہوئے ہمارے ناظرین کے لئے یہ بھی بتا دیجئے کہ تہائی کسے کہتے ہیں تہائی جیسے ایک پکڑ کہتے ہیں بول کی ماترے تو ماترہ تین کی بھی ہوتی ہے شے کی بھی ہو سکتی تو انشاءاللہ جو میں وہ گاؤں گے تو آپ کو بیان کرتا ہوں کرتا جاؤں گا اسنا بہلاویں زمزبہ مرکی یہ ساری اسطلاحات ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو لاظرین ہیں سامین ہیں اور جتنے بھی لوگ جو موسیقی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں تو وہ آپ کے علم سے استفادہ کریں جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان تک بھی پہنچیں تو آج کس راگ کے بارے میں ہم آج درباری کانڑا کے بارے میں بات کریں گے درباری کانڑا حضرت امیر خسرو آسی حضرت امیہ تانسن جی کی بنائی ہوئی اجاد ہے انہوں نے یہ راگ بنایا اور سنا کئی روایتوں میں کہ اس کو نام اکبر اعظم نے دیا the great emperor اکبر of mughals time جب انہوں نے اس راگ کو گایا جو بزرگوں سے ہمیں پتا چلا i don't know books میں یہ موجود ہے کہ نہیں تو اکبر اعظم نے کہا اس کا جیسے feel ہے کہ دربار کھایا جی دربار کھایا تو انہوں نے پھر اب اس کا نام رکھیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام درباری کھانا رہا ہے یہ ایسی ایک روایت ملتی ہے صحیح یہ غلط i don't know but quite authentically لوگ اس پہ بات کرتے ہیں یہ ساسور کا راگ رکھب وادی اور پنچم سوادی ہے کچھ لوگ دیوت رکھب کو بھی لیتے ہیں کچھ پنچم وادی سوادی یہ وادی سوادی کا جو میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا classical music کو ایک نقصان پہنچا ہے controversial ہونے کی وجہ سے کہ متفق نہیں ہوئے جس میں میں نے ایک بات بہت سال پہلے کہی بھی تھی استاذ غلامہ درخان صاحب بھی زندہ دیں کہ ایک سلیبس بنایا جائے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے جس میں سو راگوں کو رائز کر دیا جائے متفقہ رائے کے ساتھ اس کو جس میں وادی سوادی کبھی شور نہ مچے پکڑتان کبھی ان چیزوں کو یہ چیزوں کے تو اب میں جیسے اپنے تہائی کا پوچھا میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلینیشن کروں گا پھر میں تھوڑا راگ اس کو پورا پیش کروں گا جیسے یہ ایک بندش ہوتی ہے اس میں میں تہائی دکھاتا ہوں سور سے پیار گھر یہ تین تال بج رہا ہے تین تال one two three four five six seven eight one is a major یہ major آکے سام ہو رہا ہے بیچ میں خالی کا عرصہ ایک دو تین چار پانچے سات نو دا سے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پانچے سات ایک دو تین چار پانچے سات نو دا سے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پانچے سات ایک دو تین چار پانچے سات ایک اب آپ نے کیسے گنا فاز گنا برابر گنا یا دو تک گنا ایک دو تین چار پانچے سات نو دا سے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پانچے سات ایک دو تین چار پانچے سات ایک دو تین چار ایک دو ایک یہ گنتی کا ایک چکر ہے اب تہائی کیسے بنتی ہیں موسیقی 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 یہ ایک تہائی کا پکرنے کا نبال یہ تہائی بن گئی چھوٹے چھوٹے اگزمپل میں دیتا جاؤں گا آپ کو بہت اچھے مطلب ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ آئیں گے کہ تہائی کس کو ایک سائیکل کے اندر آج اس کو سم پہ آجانے اس کو تہائی بولتے ہیں تہائی کا مطلب تین اس سے تہائی اس کو بولا جاتا ہے اس کا تیکنیکل میوزیکل لینگویج ہے تو راک درباری کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں جی راک درباری اب میں آپ پیش کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو علاپ اور تین تال کی بندش اور ترانے کے ساتھ جی اس کو بندش کہتے ہیں جو کہ ستائی انترہ اتا ہوں گا اور یہ بندش استار سلامت علی خان نے کمبوز کی سور سے پیار گریے منوا بے سور کی سنگت نا گریے بے سور کی سنگت نا گریے سور سے تار گریے منوا لے اور زور کو جو نہ جانے لے اور زور کو جو نہ جانے جی یا رنگ ہے سے مانش سوڑریے سور سے تار گریے سارے گا مابادا یہ چلن ہے راک درباری کا اور اس میں دو سور کو جھلایا جاتا ہے سارے گا مابادا ڈیوٹ اور گندار کے سور کو جھلاتے ہیں سارے گا مابادا نی سارے رے رے نارے نیزا 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 دارے 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 مابا گا مارے چا سور سے پیار داریے دارے 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 دار بلا مارسی دا جانو بلا مارسی دا جانو تُو بے آکے زلدہ مانو تُو بے آکے زلدہ مانو پاسادا کے ملا مانو بچے گار گائی آمد یار مان بے آ بے آ یار مان مابرہ یہ سرگم مابرہ یہ آفلا ہے مابرہ مابرہ یہ آسام بنتا ہے ایک تیائی ہو تھی ایک آسام ہوتا ہے مابرہ مابرہ یاری مان یعنی کہ مول ختم کر کے پھر آسام سے پکرنا ہے مابرہ مابرہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہوا میں آنا ایک گول کو لے کے ڈیفرنٹ ویریشن ہے یہ بھی آمد کا حصہ ہے یہ گریجولی تھوڑی سی لہ بڑھ گئی ہے اب اس میں تان یہ چھوٹی تان اور پکر بھی ہے بول اور تان اور راج درباری میں تان کو چھوڑا اتیاز سے لینا پڑتا ہے سیدھا جائیں گے تو راج بگڑ جاتا ہے لیکن اگر اروم روک ہو جائے یہ اروم روک ہو جائے سیدھا جائیں گے تو روک ہو جائے یہ تیائی سے تیائی بند رہی ہے یہ مشکل بات ہے اب لگاؤ ہے آواز کا آمد کا کھلا ہوئے آہ 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 موسیقی 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 موسیقی